آج ساون کا تیسرا سومبار ہے اس موقع پر جیپر کے پرمک شیو مندروں میں شیو بھکتوں کا جماع ورات دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہر ہر مہادیو کے جائکاروں کے بیچ بڑے اور چھوٹے شیوالیوں کے باہر شدھالوں کی کتاری نظر آ رہی ہے وہیں اس دوران جلدائے منتری ڈاکٹر مہش جوشی نے تارکشور مہادیو مندر پہنچ کر بھگوان شیو کی پوجہ ارچنا کی اور پردیش کی خوشحالی کی کامنا کی اس دوران تارکشور مہادیو مندر کا جائزہ لیا ہمارے سمبادہ تا ہنومن سنگھ چاڑن نے ساون کا مہینہ بابا بھولی نات کا مہینہ مانا جاتا ہے اور ساون کا آج تیسرا سومبار ہے اور تیسرے سومبار پر رادانی جیپر کے سیو مندروں میں بھکت بھگوان شیو کی ارادنہ کے لیے پہنچ رہے ہیں اور بھگوان شیو کو یہاں پر پسند کرنے کے لیے لوگ جلابی شیخ کر رہے ہیں دوران بھولی نات کی مہینہ ہے جو ساون کا مہینہ مانا جاتا ہے اس بار ساون کے مہینے میں چار سومبار آئے اور یہ تیسرا سومبار ہے اس کے بعد ایک سومبار اور آئے گا کہیں کہیں بابا بھولی نات کی جو بھکتی ہے وہ یہاں پر چیپو شہر کے بھکتوں پر دکھائی ساون کا مہینہ اور تیسرا سومبار اور ہمارے ساتھ منتری مہیز جوسی جی بدا رہے ہیں بابا بھولی نات کی دربار آئے ہیں سر ساون کا مہینہ چل رہا ہے تاڑکیشور مندیر بہت کی اتیار سے ایک مندیر مندیر میں وہ ہی آباتہ جس کو بھگوان آشروہ دیتا ہے جس کو سبھاگے پزان کرتا ہے ایسے بھگوان شیو سب کے آنند سربیابی ہیں سب کے دکھوں کو ہرنے والے ہیں خود وشب کا دوسروں کو سکھ آنند جیون دینے والے ہیں ایسے بھگوان شیو کی پوجہ آرچن ساون میں وشیش طور سے ہوتی ہے ہم سارے جو یہاں بھکت پر ستن سب سبھاگے شالی ہیں کہ ہمیں یہ سیوارچن کا پوجہ کا درشن کا علاہ مل رہا ہے بھگوان تاڑکیشور ناتھ مہاراج جیبور کے پرانے بہت پرانے جو مندیروں میں سے ایک ہے میں بھگوان شیو کے چڑڑوں میں نمن کرتا ہوا کہا جاتا ہے کہ بابا بولی ناتھ کے دربار میں جو بھی آتا ہے اس کی مند ضرور پوری ہوتی ہے بھگوان کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے جو کچھ ہے انسان کے پاس خالی ہاتھ آئے تھے اور جانا بھی خالی ہاتھ ہے جو کچھ دیا بھگوان کا دیا ہوا ہے اور جو کچھ آگے ملے گا وہ بھگوان کا پسات ہوگا بھگوان کا دیا ہوا ہی سب کچھ ہے خالی آتا ہے انسان اور خالی آجاتا ہے یہ تھے ہمارا چاہت منتری مہیچ جو سینگ تو آپ آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج بابا گا کون بار ہے بابا گا بس بولی ناتھ مہاکال کیا کہنا چاہیں گے آپ بابا مہاکال بابا مہاکال کا ہے ٹائم تاڑکے سر مہادیو سبھی سنکر بھگوان کی پوجا میں لین ہے یہاں پر سبھی کو آنا چاہے اپنے ہندو درم میں سناتے درم میں ہندووں کے اندر بابا مہاکال ہی ہیں بابا بھولی ناتھ ہی ہیں جو پرچوی کو چلا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بابا بھولی ناتھ ہے بھگوان اس کی آراتنا کے لیے یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور بھی لوگ ہیں مائلائے بھی ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے بتائیں آپ بھگوان شیف کی آراتنا کے لیے آیا سو مبارہ کا کرنے کیاں پہنگے اور بھی ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے بھگوان شیف کا مہینہ ساون کا مہینہ اور لوگ بھگوان کے درسن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھگتوں کی لمبی لائن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر بھگت جو ہے ہاتھ میں جل کلس لے ہوئے ہر کوئی بھگوان شیف کے درسن کے لیے یہاں پر پہنچ رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی بھگتیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ بتائیں سر بھگوان شیف کا مہینہ ہے سو مبار ہے آپ آئے درسن کے لیے درسن کے لیے بہت بڑی اچھا لگا ہم نے اس کے اندر اور بہت شکہ ہم نے آئے ہمارے درسن ہوتے ہیں اور بابا کی بہت کرپا ہے یہ بہت شہر ہے اس طرح بڑوں گا کیا کہنا چاہیں گے آپ آئے درسن کے لیے بہت اچھے آئے بابا کی کرپا بڑی ہوئی ہے سب تر بابا کی کرپا سے سب بچہ ہوگا بابا کچھ اچھی منت لے کر آئے ہیں ہمارے پر کیا کہنا چاہیں گے بابا بھولینات کی درسن ہوتے رہے دیکھ سکتے ہیں کہ بھگت یہاں پر لائن لگی ہے بھگتوں کی بابا بھولینات کا سنبار کا مہینہ ہے تارکوشن مندیر میں آج بھگت پہنچ رہے ہیں کیس طرح کی جو بھگتوں کے لیے ایسا ہے پہلے بات سان کا مہت جو بھگت میں اس کے معلومی بہت شہر ہے سان ماس Quem diary بھگت ما کے لیے براؤیاAnn دوسر بھگت میں بھگت سپس پیدر اس سے برساد ہوتی ہے اور بھگت کو بھولیناتición بھوجائی و عملہ پا تھے تارکے سور مہادے مندیر بہت پرانا اعتیق مندیر ہے موسیقی موسیقی موسیقی